عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گریزن ایڈوکیشن سسٹم میں خوش آمدید سال اول کے طور پر آسلام علیکم میں ہوں ملخ حالد حسین ساجد آج ہم درسی کتاب کا تیسرا سبق سرسید کے اخلاقوں خسائل کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کو لکھنے والے ہیں مولانا آتاف حسین حالی اور یہ سبق حسین حالی کی معروف کتاب حیات جغید سے لیا گیا ہے جس میں وہ سرسید احمد خان کی زندگی کو مفصل انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اس سبق کے اندر سرسید احمد خان کے اخلاق یعنی آدات کا تذکرہ کیا گیا ہے خسائل بھی خصلت کی جمع ہے تو لہٰذا اس سارے سبق کے اندر ہم سرسید احمد خان کے ایک مقصوص پہلو کو دیکھیں گے سرسید احمد خان کی آدات کس نویت کی تھی تو آئیے برائے 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 آغاز کرتے ہیں چند اہم اقتباسات پڑھتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سرسید احمد خان کس طرح کے آدات و خصال کے مالک تھے اپلائی اقتباس ہے دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دستر خان بہت کم خالی ہوتا تھا جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ خانہ کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے لفظ بشاش آ رہا ہے جس کا مطلب خوش اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی کھانے میں زیادہ تعدد اور تلون نہیں ہوتا تھا مگر خانہ عموماً امدہ ہوتا تھا اگر کسی موقع پر خانہ عموماً امدہ نہیں ملتا تو جیسا مل جاتا خوشی سے ناک مو چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے ناک مو چڑھائے برا محسوس کیے بگیا فصل کی ترکاریاں اور فواقع خصوصاً عام اور خربوزیں نہائیت مرغوب تھے سونا ہے پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی علب دا باد خانہ کے پاوئی کوئی پاو پاو سے دودھ دونوں وقت بلا ناغا پیتے تھے بڑا اہم اعتباس آ رہا ہے جو بار بار بورڈ پپر میں آ چکا ہے مطالعہ کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق کار تھی سلسیہ کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے جیسے کہ مدرس اور طلبہ کتاب کے ایک ایک لفظ کو اور جملے کو تراقیب پر غائر نظر کرتے ہیں غائر نظر کرنا گہری نظر ڈالنا یعنی خوب غور کرنا خطوں کا جواب دینے میں انہائیت فیاض تھے جو خط پانی پت سے آریگر بیجا جاتا اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جاتا تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا مجھے یاد نہیں کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو جب ان کا برطاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہم سروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں سرسید احمد خان اور علطاف سین حالی کی عمر میں بیس پچیس سال کا فرق تھا اس لیے وہ ہمیں یہاں سمجھانے کی کچھ کر رہے ہیں کہ سرسید احمد خان اپنے دوستوں کے ساتھ بہت گہرہ تعلق رکھتے تھے ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہیں ڈیڑھ برس برابر ایسی مہنت شاکہ کی جس سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرز پیدا ہو گیا جو آخر دم تک زائل نہیں ہوا مہنت شاکہ شدید مہن جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائیڈی کا ایک مکان بنوا رہے تھے سخت گرمی کا موسم تھا شام تک لو چلتی تھی اور کچھاری سے آ کر خس کی ٹھٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائیڈی پہنچتے اور اثر اور مغربی نمازیں وہاں آدھا کرتے راسبازی اور وہ تمام اصاف جو ایک راسباز آدمی میں ہونے چاہیے جسے صدق مودت، حمیت، دلیری، آزادی وغیرہ اس شخص کی خصوصیات تھی اس نے اگر سچ پوچھئے تو آزادانہ تحریروں سے اردو لیٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈالی کس چیز کی بنیاد ڈالی؟ آزادی اور سچائی کی آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈالی یہ سرسیہ مدخان کا کارنمہ ہے پہلے اس سے پہلے آزادی کے بارے میں لوگ سند نہیں کرتے تھے سرسیہ مدخان کی کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راسبازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے کہ یہ شخص فی الواقعہ راسبازی کو اپنا دین اور ایمان سمجھتا تھا سرسیہ مدخان راسبازی کو دین اور ایمان سمجھتے تھے یہ بہت اہم نقطہ ہے اس سبق کا اس کے بعد سرسیہ مدخان کو اپنی کنوی کے ساتھ خاص لگاؤ تھا بائی کی موت کا صدمہ انہیں بیس برس نہیں بھولا یہ خاص صبح یاد رکھنا ہے بائی کی موت کا صدمہ بیس برس تک نہیں بھولے بائی کی موت کا صدمہ بائی کے ساتھ سرسیہ مدخان کو بہت زیادہ محبت تھی ایک مرتبہ بہت مدد کے بعد ان کی بتیجی کے موں سے باپ کا کچھ ذکر چل نکلا سرسیہ کی حالت اتنی متغیر ہوئی کہ گویا آج ہی بائی کا انتقال ہوا ہو متغیر ہونا تبدیل ہو اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کی واپستگی تھی ایسی بہت کم سنی گئی اور جیسی کہ وہ جوانی میں اطاعت اور فرما پرداری کرتے تھے ان کے گسی اور خفقی کو پرداشت کرتے تھے اور اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے نیکس پیلگراف ہے جو وہ بہت بار بورٹ پیپر میں آ چکا ہے نواب موسنل ملک نے ایک موقع پر سرسیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کسی شخص کی ذات کے اندر اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھیں میری ان سے پہلی ملاقات اٹھارہ سو اکسٹھ میں ہوئی سرسیہ اندھ خان اور نواب موسنل ملک موسنل ملک اور سرسیہ احمد خان پہلی ملاقات اٹھارہ سو اکسٹھ یہ پوائنٹ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میں ہوئی اس وقت سے آج تک ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جس کو برا کیسے ہو اس شخص کی سچی محبت اور وحفداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی اب تک کدابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا ہے یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے اس قدر ہو سکی نہ باپ سے جیسی کہ اس شخص کی محبت خدا نے ڈل میں ڈال دی ان کا کول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ اور قرابت کی کوئی حقیقت نہیں غریب اور پیشور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ برتاؤ اس شخص کا تھا اس کا ادنا ثبوت یہ ہے کہ جب تک وہ مستقل طور پر علی گرڈ میں مقیم ہوئے مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کی قرائے پیلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تھا وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے بہت زیادہ دیتے تھے یہاں کہیں ان کا رہنا ہوا یہ لوگ اس کے نہایت شکر گزار ہوئے مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں پر تحمل کرنا اور کسی سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا یہ بھی سرسید کے انہوں اصاب میں سے ہے جو ان کی ذات کی صد مقصود تھے اگرچہ سرسید فطر تنہائید عالی ذرف اور عالی حوصلہ تھے اور افو اغماز افو ماف کرنا اغماز نظر انداز کرنا افو اغماز ان کی سریشت میں داخل تھا مگر ان کی ابتائی ڈوک ٹوک حسن ترطیب سے یہ تمام ملکات خوبیاں یہ تمام ملکات یعنی خوبیاں ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسق ہو گئے تھے نیک اور آقل مانے بیٹے کی دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بلکل درگزر کی جائے اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے اسی نے لڑکمن میں یہ سبق پڑھایا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے آخری اختباس ہے اس سبق کا یہ شخص اپنے فرائز کے سوا جن کو اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا وابجود وہ قطیم ایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی اور جس کو وہ اکثر پرائیویٹ صحبتوں میں نہائیت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا اس کی کوششیں آخر دم تک برابر جاری نہیں یہ اس کی حمد اور حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے تھے وہ خود مال و دولت جمع کرتے بلکہ وہ شخص تھے جو ایک امید مہوم امید مہوم حل کیسی امید حل کیسی امید پر بھی شاید قوم کی دنیاوی زلہ سے نکلے اپنا تن تن من سب قربان کر گیا لفظ آرہیں دھن تن من یعنی اپنا سب کچھ آپ نے وطن پر قربان کر گیا تو بیٹا ہم نے اہم اہم اقتباسات کو ریڈ اٹھ کیا اس سے ہمیں ملور ہو گیا کہ سرسی امید خان کس قسم کے اخلاق و خسائل کے عادی تھے یہ سبق چکے الطاف صنحالی نے لکھا ہے الطاف صنحالی سرسی امید خان کے بہت قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے سرسی امید خان کی زندگی کو بہت ہی بریکبینی سے مشاہدہ کیا اور جو کچھ دیکھا اس کو بلکل حقیقی صورت میں کارئین قسم نے پیش کر دیا آج ہم سرسی امید خان کے بارے میں جب بھی کوئی نیا آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں الطاف صنحالی کی کتاب حیات جوید کا لازمی متعلق کرنا پڑتا ہے کیونکہ سرسی امید خان کے بارے میں سب سے مسلط حوالجات اور واقعات ہمیں صرف اور صرف حیات جوید کے اندر ملتے ہیں اس لیے اس سبق کے اندر بھی انہوں نے سرسی امید خان کے بارے میں جو واقعات ہمارے سامنے گوش گزار کی ہیں ہم نے ان کو ترتیب کے مطابق ذہن میں لکھنا ہے اور اس کا خلاصہ تیار کرنے کے لیے آپ نے اپنی کنسلل رکدار شما سرمایا اردو پر دیا گیا خلاصہ بار بار دیکھنا ہے بار بار پڑھنا ہے اور اس کو بار بار پڑھنے سے ہوگا کیا واقعات ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے ذہن میں سما جائیں گے اور آپ پھر ان واقعات کو اسی ترتیب کے مطابق صفحہ کرتاس پر لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے یقیناً آپ ان باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے مشکل الفاظ کی میننگ آپ کے سامنے پیش کر دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا مقصود تھی وہ میں نے ذاتی طور پر بتا دی اس لیے آپ نے اس کا خلاصہ شما سرمایا اردو سے تیار کرنا ہے اور باقی انشاءاللہ اور عزیز نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی اسلام علیکم